بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم اردو کے بہت ہی اہم ایم سی کیوز سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پولیس کانسٹیبل تہریری امتحان کی تیاری کے لئے بہت ہی مفید ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو بیسٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا ناب ہوئے تاکہ میرے معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں سوالوں بھی طرف ہمارا پہلا سوال ہے دوستو آنکھیں پتھرہ جانا کا مطلب کیا ہے آنکھیں پتھرہ جانا کا مطلب ہے بے حص ہونا تو اگر دیکھیں آستین چڑھانا کا مفہوم کیا ہے آستین چڑھانا کا مفہوم ہے لڑنے کو تیار ہونا اگلا ہمارا سوال ہے آنکھیں پھیر لینا کا مطلب کیا ہے تو آنکھیں پھیر لینا کا مطلب ہے دوستو نراز ہو جانا آگے دیکھیں آڑے آنا کا مطلب بیان کیجئے تو آڑے آنا کا مطلب کیا ہے دوستو آپ نے یہ مجھے کمیٹس باکس میں بتانا ہے یہ بہت ہی آسان ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے بے پرکی اڑانا کا مفہوم بیان کیجئے تو اس کا جو مفہوم ہے دوستو وہ افواہیں پھیلانا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو دیکھیں امید بر آنا کا مفہوم کیا ہے تو دوستو اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے آرزو پوری ہونا تو اس کا آرزو پوری ہونا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے آنکھیں سفید ہونا کا مفہوم بتائیں آنکھیں سفید ہونا مطلب اندھا ہو جانا آگے دیکھیں تیور بدلنا کا مطلب کیا ہے تیور بدلنا کا مطلب ہے دوستو بے مروت ہو جانا تو اگلا ہمارا سوال ہے تردہ من ہونا کا مطلب بیان کیجئے تردہ من ہونا گناہ گار ہونا آگے دیکھیں پاؤں تلے زمین نکل جانا اس کا یہ مطلب ہے گھبرا جانا اگلا مرس وال ہے دوستو دیکھیں تو کھانا کا مطلب بیان کیجئے تو تو کھانا کا مطلب ہے دوستو غصے میں آ جانا اگلا مرس وال ہے تس سے مس نہ ہونا کا مفہوم کیا ہے تو تس سے مس نہ ہونا ذرا برابر اثر نہ لینا تو اگلا مرس وال ہے دوستو دیکھیں سیرت کی جمع کیا ہے تو دوستو سیرت کی جمع سیر ہے آگے دیکھیں سائی کا جمع بنائے سائی کہتے ہیں کوشش کو تو اس کی جو جمع بنے گی وہ مسائی بنے گی آگے دیکھیں عابد کی جمع لکھیں عابد کہتے ہیں عبادت کرنے ملکے اس کی جو جمع بنے گی دوستو وہ عباد بنے گی آگے دیکھیں دفینہ کی جمع کیا ہے دفینہ کہتے ہیں چھپا ہوا خلانہ یا چھپی چیز اس کی جو جمع بنے گی وہ دفائن بنے گی آگے دیکھیں رکت کی جمع کیا ہے تو رکت کی جمع دوستو رکات بنے گی اگلا مرض فالے دیکھیں دوستو رمز کی جمع کیا ہے تو دوستو رمز کی جمع رموز ہے رمز کہتے ہیں اشارہ کرنا تو آگے دیکھیں سہل کی جمع کیا ہے تو سہل کی جمع بنتی ہے دوستو وہ سوہل بنتی ہے آگے دیکھیں سبق کی جمع کیا ہے سبق کی جمع ہے دوستو وہ اسباق ہے دائرہ کی جمع کیا ہے دیرہ کی جو جمع بنتی ہے دوستو وہ دوائر بنتی ہے آگے دیکھیں خسلت کی جمع تحریر کریں خسلت کی جمع خسائل ہے رب کی جمع کیا ہے رب کی جمع ارباب ہے تو اگلا مرس فائل ہے دیکھیں دوستو رائیس کی جمع کیا ہے رائیس کہتے ہیں امیر کو اس کی جو جمع بنے گی وہ روسہ بنے گی آگے دیکھیں دکان کی جمع لکھیں دکان کی جمع ہے دوستو وہ دکانات ہے فارد کی جمعہ کیا ہے فارد کی جمعہ افراد ہے آفت کی جمعہ کیا ہے آفت کی جمعہ افارد بنتا ہے آفت کہتے ہیں بڑی مسئیبت کو تو آگے دیکھیں اقرب کی جمعہ کیا ہے تو اس کی جمعہ بن گیا ہے دوستو وہ اقارب بنتی ہے اقارب کہتے ہیں فشتہ داروں کو آلہ کی جمعہ کیا ہے آلہ کی جمعہ یہی بنتی ہے آگے دیکھیں برکت کی جمع بتائیں تو برکت کی جمع دوتو برکات بنتی ہے اگر دیکھیں ترجمہ کی جمع کیا ہے ترجمہ کی جمع تراجم ہے اگر دیکھیں جز کی جمع بنائے جز کی جمع جزب ہے جز کہتے ہیں حصے کو اگر دیکھیں زخیرہ کی جمع کیا ہے زخیرہ کی جمع زخیر ہے خبر کی جمع کیا ہے خبر کی جمع اخبار ہے جب بہت سی خبریں ملتے ہیں تو اس کو ہم اخبار کہتے ہیں آگے دیکھیں جریدہ کی جمع لکھیں جریدہ کی جمع ہے دوستو جرائد دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں اگر آپ پولیس کے حوالے سے مصیب کیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان کی لنک ڈسکرپشن میں دیتی ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت سکتے ہیں